ہمیں ویو فنکشن اور فرسٹ آرڈر کریکشن چاہیے تو اس کو بھی ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے کیسے کریں گے بلکل یہ والا جو ایکویشن ہے اس کو ایکویشن ٹو کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے دیکھیں یہ جو ایکویشن ٹو ہے ایچ ناٹ سائی این ون پلس ایچ پرائن سائی این سیرو which is equal ٹو این سیرو سائی این ون پلس این ون این سائی این سیرو یہاں پہ سائی این ون کو ایسا ایک سائیڈ بھی کر لیتے ہیں اور یہ جو ناٹ ہے دوسری سائیڈ بھی کر دیں تو اس کو اس سائیڈ بھی لے آنا ہے تو ایچ ناٹ اور اس میں سے کامن بھی لیں گے سائی این ون مائنس این زیرو اور ویو فانکشن سائی این ون کامن دے لیا سیمیلرلی اس کو بھی اس طرح لکھا جا سکتا ہے این ون مائنس ایچ پرائن اور سائی این زیرو لکھا جا سکتا ہے اس ایکویشن کو نام بھی دیا جا سکتا ہے let's suppose this is ایکویشن نمبر 4 آپ کنسیڈر کر لیں یہ جو right hand side یہ یہ جو term ہے یہ unknown ہے حضرت بھی اس میں ایچ پرائن ہے ایچ پرائن بھی ہے ای این ون بھی ہے تو یہ unknown ہے لیکن یہ چیزیں یہ non ہے کیونکہ یہ zeroth order میں ہے اور یہ ہمیں پتا ہے تو اس کو اگر ہم کچھ the right hand side is a known function یہ جو سائی این zero ہے یہ non function ہے سو سائی این one can be expressed as a linear combination of کمبینیشن لکھ سکتے ہیں اس میں ایم ایز نار ڈی کو تو یہ ضروری ہے کہ یہ برابر نہیں ہے کیونکہ یہ نان ڈی جنریٹ سٹیٹ کی بات ہو رہا ہے تو یہ کو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں and using the fact that that the wave function psi m0 satisfies the unperturbed schrodinger equation has used an equation a یہ جو equation a ہے یہاں پہ use ہوا ہے تو اس کو satisfy کرے گا put کرنا ہے اس ایکویشن 4 n1 n equation 4 put کر دیں تو اس کی جو value ہے وہ summation m as not equal to n h not minus en 0 c m n or psi m 0 which is equal to en 1 minus h prime psi n 0 n 0 آجائے گا اور ادھر سے cm n psi m 0 which is equal to en 1 minus h prime psi n 0 1 2 1 2 2 4 4 4 5 6 psi l 0 ایک اور variable سے اگر ہم اس کی ادھر سے اس کی n product لے لیں تو دیکھیں یہ جو equation ہے یہ کیسے بن جائے گا اس کو دیکھیں psi m as not equal to n ہے اور یہاں پہ ہے em 0 minus em 0 اور c m n ہے اور میں نے psi l 0 اور ادھر سے psi m 0 اینر product نے دیا ادھر سے بھی ہم نے اینر product لینا ہے تو الگ الگ اس کا اینر product لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا اینر product اس طرح آ جاتا ہے دیکھیں سائی l 0 اور یہاں بھی en 1 اور یہ سائی n 0 یہ ہو گیا minus بھی ہے یہ وعلا minus ہے اور سائی l 0 ہے h prime ہے اور ساتھ سائی n 0 وعی ل ل ل is equal to m کے برابر ہے اور l is not equal to n کے برابر ہے تو پھر کیا ہوگا l اور m برابر ہے لیکن l اور n برابر نہیں ہے تو دیکھتے ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ل اور m برابر ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اور ادھر ہم لکھیں گے e l کیونکہ یہ m اور یہ برابر ہے اور اس کو as is لکھ دیتے ہیں سائی n اور اس کو بھی c l n کر دیں اور اس کو بھی لکھ سکتے m 0 اور یہ 0 ہے which is equal to یہ تو برابر نہیں ہے اس میں سے e n 1 واہ لکھ سکتے ہیں اور si l 0 si n 0 ہے minus si n 0 h prime si n 0 ہے اچھا اس میں سے ایک پوائنٹ تو ادھر آ گیا کہ یہ جو چیز ہے یہ 1 کے برابر ہے یہ پوائنٹ تو آ گیا ہمارے پاس اور ایک اور چیز جو ہے یہ جو term ہے یہ 0 میں چلائے گیا اب ہمارے پاس جو value اگر summation کو ignore کر دے اور اس طرح لگ دیں کہ یہ جو e l ہے minus e n 0 ہے اور یہ c l n ہے which is equal to minus psi l 0 h prime psi n 0 یہ ہمارے پاس ہمارے پاس آ جائے گا یہ en 0 ہو جائے گا minus el 0 اور c l n اور یہ minus تو ادھر سے یہ جو minus minus ہے یہ cancel out ہو جائے گا یہ جو minus ہے اس کو ہم cancel کر سکتے ہیں یہ minus اس minus کے ساتھ cancel out ہوگیا اور یہ تو ہمیں بتائے کہ l اور m برابر ہے تو ڈو c m n m n کیونکہ l اور m برابر ہیں یہ ہمارے پاس بن گیا psi m 0 h prime psi n 0 اور divided by اس چیز کو ادھر لے آئے n 0 minus el 0 تو یہ value تو ہمارے پاس آگئی یہ value آگئی اور اب جا کے وہ جو psi n تھا ادھر جا کے ہم نے اس کو put کرنا ہے now دیکھیں ہمارے پاس جو psi n ہم نے consider کیا تھا psi 1 جو ہمارے پاس summation m is not equal to n کے برابر تھا اور یہ cmn اور psi m 0 یہ equation جو ہم نے consider کیا تھا ادھر سے پھر ہم نے cmn find کر دیا اب یہ جو value ہے اس equation میں put کر دیں to psi n 1 کی value ہمارے پاس آجا 1 which is equal to اس کی value put کر لے summation m as not equal to n ہو گیا اور cm کی value پوری ہم ادھر سے consider کر لیں گے اور وہ ہے psi m 0 h prime psi m 0 divided by m 0 minus e l m ہے 0 کیون کے عملے کانسیل کیا کہ یہ برابر ہے اور ساتھ ساتھ psi m 0 اور get کے ڈراغ نوٹیشن میں لگ دے تو آپ اس کو اس طرح لگ تو یہ ہمارے پاس first order correction and wave function ہے first order correction and wave function ہے